دیجئے دوستو آج ہم آپ کے لئے چکن کڑائی بنائیں گے بہت ہی جبردت ریسے پی تھی یہ سب سے پہلے ہم نے پیاج کو کریش کیا اور اس کے ساتھ ہی آئل میں ٹماٹر بھی اڈ کیا اور ساتھ ہی ساتھ پیاج کو اڈ کیا ابھی آگے ہم اس میں چکن اڈ کریں گے چکن جو ہم نے لیا ہے وہ فرائی کیا ہوا ہے پہلے سے ہی ہم نے فرائی کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو فرائی کر سکتے ہیں نہیں تو اسی آئل میں فرائی کریں اور اسی میں آپ جو آپ کا پیاج ہے ٹماٹر ہے ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس میں مٹن مسالہ ایڈ کیا ہے جو مٹن مسالہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے چکن مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اور کوئی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پر ہم نے چلی پاورڈر لیا ہے جو کی لال مرچی بول سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلقہ سا جوینڈ ڈالیں گے اس کا بھی الگی ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو الچی بھی ڈال سکتے ہیں تین جار اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو اچھے سے پکائیں گے ہم لوگ جب تک تھوڑا کلر بنتا ہے اور ہم اس میں بعد میں ڈال دیں گے چکن چکن اگر آپ کچھا چاہیں تو کچھا بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر فرائی چکن لیا ہے فرائی چکن ہے جو تھوڑا پرابلم آتی ہے جو کی ہے چکن ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا تھا وہ چکن ہمارا ہارڈ ہو چکا ہے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے چلیے پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں اور ابھی ہم نے اس میں میرچی اور گارلک اور ساتھی ساتھ اس میں جو بھی آپ ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں وہ سب کچھ ایڈ کریں اس کے اندر اور ابھی دیکھئے کلر جو ہے کیسا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جبردست کلر ہے اس کا ہم نے پانی یہاں پر ایڈ نہیں کیا پہلے اس کو اچھی سے پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے ابھی تھوڑا ہم پانی ایڈ کیا ہے اور پانی زیادہ ایڈ نہیں کرنا کئی پر کیا ہوتا ہے لوگ بہت سارے لوگ پانی جو ہے چکن میں زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے بعد میں پانی سوک جائے گا بعد میں پانی کبھی کبھی ہے جو سوکتا تو ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا اس لئے پانی آپ اتنا ہی ایڈ کریں جتنا جرورت ہے جہاں پانی ایڈ کرنے کا جرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر دیکھئے بہت جبردست ہے اور سوکا چکن بنایا ہے ہم نے یہاں پر جو ہمارا چکن کڑائی وہ سوکا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سکسکرائب کریں ویڈیو کو لائک موسیقی